اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آپ لوگ کو ویلکم کرتی ہوں اپنی چینل پر اور آپ لوگ کو سب کو بہت بہت رمضان مبارک امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے اور میرا جو پہلا روزہ ہے وہ سمجھے سفر میں ہی گزرا ہے میرا پہلا نہیں دوسرا روزہ تو وہ میرا سفر میں ہی گزرا ہے تو اب جو ہے میں گھر جا رہی ہوں اپنے تو اس سے پہلے کا یہ میرا ولوگ ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ روزہ سٹارٹ سے پہلے کا ولوگ ہے ہم لوگوں نے گھر پر میرا آج لاس دے تھا میں جا رہی تھی واپس لاہور گھر تو ہم لوگ نے پیزا منگوایا تھا میں نے اور اپنے ہزبن بھی آئے ہوئے تھے مجھے لینے کے لیے تو میں نے پیزا منگوایا تھا اور سسٹر نے جو ہے وہ پیزا نہیں کھاتی ہیں تو سسٹر نے بریانی منگوای تھی تو ہم لوگ وہ انجوائی کر رہے تھے میری لاس جو ہے وہ ہماری ہوتیوں تو سسٹر جو ہے وہ ضرور کچھ مغوا لیتی گھر میں تو پارٹی ٹائپ محل ہو جاتا ہے اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کی روزی کیسے گزر رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں تھوڑا سا بیزی شیڈیول تھا میری طبیعت بھی سیٹ نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے نہیں ولوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکی مجھے ٹائم بلا تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں میٹھا کھانے کا دل چاہتا تھا تو میں ڈیلزیا آگئی تھی یہاں پر بہت فریش ہر چیز بہت فریش سارے فریش کریم کیکس ہیں یہاں کی کیک اتنے فریش و اتنے یمی ہیں مجھے یہاں کا چیزکیک پسند ہے پڑی کی چیزکیک ختم ہو گیا تھا تو میں نے پھر کپکیک میں چیزکیک کی فروسٹنگ تھی تو میں نے وہ لے لی تھی تو میٹھا جب مجھے کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا کہ مجھے اکسا جو ہے وہ میٹھا میں بہت شروع سے کھاتی ہوں تو پھر میں نے ایک اپنے ہس بین کے لیے لی تھی اور ایک اپنے لیے لی تھی تو یہ جو کپکیک ہے وہ چیزکیک فروسٹنگ کے ساتھ بہت یمی بہت یمی تھا ان لوگ کی جو فریش جو ہے وہ ایک دم فریش چیزیں ہیں ساری تو میں نے یہ جس ٹرائے کے لیے لیا تھا کیونکہ کپکیک میں نے ابھی تک ٹرائے نہیں کیا تھا چیزکیک ہی ٹرائے کیا تھا تو کپکیک میں نے ایسی ہی ایک لیا تھا کیونکہ میں جو ٹرائے کرنا تھا تو جو لوگ کراچی میں ہیں انہیں تو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ یہاں کی کیک اور چوکلیٹس کیک تو بہت ہی یہاں کے یمی ہیں سپر یمی ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو بس آپ لوگ کے ساتھ پیکنگ شیئر کروں گی کچھ اپنی جنری شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ میں واپس آئی ہوں پیکنگ شکنگ ہو گئی تھی ساری میرے ساتھ میری امی بھی آئی ہے اس دفعہ تو گھر جو بلکل پھیلاوہ ہو رہا تھا بیگز جو ہیں وہ ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے تو سارا گھر جو ہے پھیلاوہ ہو رہا تھا کیونکہ ہم لوگ کو بس نکلنا ہے تو ہم لوگ ساری پیکنگ وغیرہ کر کے کمپلیٹ کر کے ساری چیزیں تیار رکھیمی تھی سامنے کھانا وانا بنانا تھا سسٹر جو ہے وہ ہمارے لئے پراتے وغیرہ رستے کے لئے بنا رہی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ افتار بھی جو ہے وہ ٹرین میں کرنی ہے اور جو ہے سہری بھی جو ہے وہ ہم لوگوں نے ٹرین میں ہی کرنی ہے تو یہ کھانے کا جو ہے باکس تیار ہو گیا تھا ہم ساتھ میں کیوہ بنا لیا تھا ساری وہ اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ میں آپ لوگ کو بتا نہیں کہ شیڈیول اتنا بیزی ہو گیا تھا ایک دن میں جو ہے وہ سارے کام نبٹانے تھے یہ جوسز وغیرہ اور پانی کی باٹل ہم لوگوں نے فریز کر لی تھی دو ٹائپ کے ہم لوگوں نے جوس پنا لیے تھے ساتھ میں اور ہم نے ان کو فریز کر لیا تھے کہ برف جم جب پر گرمی اتنی تھی کہ ہم لوگ کے روزہ کھلتے کھلتے سارا جو ہے وہ پانی جو ہے وہ برف پگل گئی تھی خیر ہم لوگ نکل گئے تھے ہماری ٹرین تھی ساڑھے تین بجے کی تو ہم لوگ نکل گئے تھے ٹائم سے ہی پر ٹرین جو ہے وہ لیٹ ہے سمجھ نہیں آرہا کہ کس طریقے سے وانا ٹرینوں کا شیڈیول اتنا اچھا ہو گیا تھا اتنا پرفیکٹ ہو گیا تھا ٹرینوں کا شیڈیول کے ایک منٹ بھی ٹرین جو ہے وہ لیٹ نہیں ہو رہی تھی بٹ پتہ نہیں کس طریقے سے شیڈیول جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہوئے بلکل ہی کہ ٹرینیں جو ہیں وہ تقریباً آلموس ساری ہی لیٹ تھیں ساری ہمارے بعد بھی جتنی بھی ٹرینیں تھیں اور سے پہلے کی بھی جتنی ٹرینیں تھیں سب جو ہے وہ لیٹ تھیں ہماری بھی تقریباً دو ڈھائی گھنٹے جو ہے وہ لیٹ تھی تو بچارے سارے لوگ جن کے روزے تھے پلٹ فارم پہ ویٹ کرنا اتنی گرمی میں کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگ کو بھی سمجھنا چاہیے تھوڑا سا جو ہے سٹرکنس ہونی چاہیے اس طریقے سے سمجھ نہیں آرہا ہے کیوں اس طریقے سے جو ہے وہ سب میس اپ ہو رہا ہے حالانکہ نیو گورنمنٹ ہے تو اچھے سے مینج ہونا چاہیے بڑھ پتہ نہیں کیا ہے اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ سیٹیز میں کیسا موسم ہے اور کس طریقے سے آپ لوگ کے روزے گزر رہے ہیں روزہ تو خیر اچھا گزر رہا ہے اتنی جو ہے وہ بھوک اور پیاس نہیں لگ رہی ہلکی سی اینڈ تک پیاس لگ جاتی ہے بھٹیے کہ بھوک وغیرہ تو نہیں لگتی ہے تو یہ ہم لوگ جو ہے اپنی ٹرین کے لیے آ گئے تھے ٹرین جو ہے وہ دو ڈھائی گھنٹے لیٹ تھی اور کافی جو ہے وہ سٹیشن پر رش لگیا تھا کیونکہ تقریباً میں خالصہ دو تین ٹرینیں تھی جو اس سے پہلے بھی نہیں نکلی تھی تو اس لیے وہ دو تین ٹرینوں کا جو رش تھا وہ بہت تھا حالانکہ روزے ہیں اور بچارے لوگ گرمی سے بہت زیادہ مجھے وہ عجیب سا فیل ہو رہا تھا کہ روزے میں اس طریقے سے دھوب میں ویٹ کرنا اور آپ لوگ کو پتہ تین سارے تین بجے تو بہت سخت دھوب ہوتی ہے تو خیر ہم لوگ آگئے تھے ٹرین میں اور ہم لوگ افتار کر رہے تھے تو افتار کے لیے ہم لوگوں نے ویسے تو ہم لوگوں نے ساتھ لیا تھا بڑھ موٹ ہو رہا تھا کہ ہم لوگ کچھ منگوالیں کیونکہ ہمیں بھی ساتھ تھی تو ہم لوگوں نے یہ پلیٹ مہین سے آرڈر کر لی تھی ٹرین میں سے تو اس میں ساتھ یہ رائس تھے چکن گسالن تھا دال تھی ساتھ میں اچار تھا اور رائٹہ بھی تھا اور ساتھ میں انہوں نے روٹی دی تھی خیر روٹی ہم لوگوں نے نہیں کھائی کیونکہ ہم لوگوں نے پراتھے اپنے ساتھ ہم لوگ لے کر گئے تھے تو ہم لوگوں نے اپنی افتار انجوائی کی صحیح اچھا روزہ گزرا ہمارا ہم لوگوں نے افتار کر لی تھی سہری بھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹرین میں ہی کر لی تھی تو اس طرح سے ہم لوگوں کا روزہ گزرا اور بہت اچھا جو ہے وہ ہمارا روزہ گزر گیا یہ کہ ٹرین جو ہے وہ لیٹ تھی پھر بھی یہ کہ اچھا روزہ گزر گیا ہمارا تو اب جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے ولوگز لاہور سے شیئر کروں گی اور مجھے گھر آتے ہی جو ہے وہ بہت جو ہے جاتے ہی بہت کام ہے بہت سارے کام نمٹانے ہیں تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اپنی تیاری جو اب میں نے اپنے گھر پر کرنی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں انجوائی کر رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں کر رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے ریویوز اپنی ویوز ضرور شیئر کیا کریں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے جب میں کمنٹ پڑتی ہوں جب آپ لوگ کی ریکویسٹ آتی ہیں چیزوں کے لیے تو اس طریقے سے مجھے اچھا لگتا ہے پھر انسان کو موٹیویشن ملتی ہے کہ یار واقعی جو ہے لوگ میری ویڈیوز پسند کر رہے ہیں تو ابھی جیسے کہ میں سیکھ رہی ہوں ویڈیوز کس طریق سے بنائی جاتی ہیں تو آپ لوگ کی جو بھی ریکویسٹ ہوا کریں وہ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں تو اب جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ لہور سے ساری چیزیں شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آئے گا میرا ولوگ ضرور موسیقی موسیقی الہمدللہ ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے خیریت سے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو آج کا میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ تیک کیئر